شروع میں میں ایک بات بولنا چاہوں گا یار اے پانچ سات لاکھ روپے ابھی تو سعودیوں کا ویزے مینگے ہو چکے ہیں پانچ سات لاکھ روپے کا ویزے لے لیا یار میں یہ بات بولتا ہوں یا انبہ نہیں لگ رہا ہے یا سیمپنی ہو رہا ہے یا ویزے کا وقالہ نہیں بن رہا ہے یار آپ بھائی بھی کہیں یہ مسٹک تو نہیں کر رہا ہے کون سے دیکھیں لاکھ روپے لگا دیئے چند ہزار لگا کر یار اپنا آپ کلیر تو دیکھیں کیا کلیر بھی ہیں کہ نہیں کیسے ویڈیو دیکھنے میں آپ کو کمپلیٹ طریقہ کا سمجھا دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی ریویہ اپنیوں کے مطلق سعودی ریویہ سے یعنی کہ اگر آپ کا کچھ بھائی اس زمرے میں آجاتے ہیں جن کے ای نمبر نہیں نکرے ہیں جن کے وقالے نہیں بن رہے ہیں جن کے ویزے سٹیمپ نہیں ہو رہے ہیں یہ کنفرم بات ہے کچھ بھائی مجھے یہ بھی بول دیتے ہیں کہ بھائی یہ جو آپ بات کرتے ہیں یہ ہنڈر پرسن کنفرم ہوتی ہے ہنڈر پرسن کنفرم ہوتی ہے کیسے میں آپ کو ثبوت پروف کے طور پر کچھ باتیں بتا دوں گا آپ خود سے بھائی تسلی کر لیجئے گا سو پرسنٹ یہ بات بالکل ایسی ہی ہوگی جیسے میں آپ کو بتاؤں گا اور اس کے علاوہ اس کا حل بھی کوئی نہیں ہے مثال کے طور پر میں سعودی ریویہ میں جیسے کہ آپ کو بتا ہوتا ہوں میں پاکستان میں آ چکا ہوں ابھی میں جانا جانا چاہتا ہوں سعودی ریویہ میں مثال کے طور پر بات کر رہا ہوں نا تو میں سعودی ریویہ پہ جانا چاہتا ہوں تو میں بھائی ویزا لے لیتا ہوں ابھی پیسے ویزوں کے مطلق بھی ایک ویڈیو میں جلد اپلوٹ کر دوں گا کچھ بھائیوں نے مجھے بھیجے ہیں جی ویزوں کے جو ریٹ ہیں اور ہم نے کتنے کا لیا کیا سعودیہ میں سے ویزے بھی محکی ہو چکے سعودی ریویہ پہلے پانچ سے ساتھ ہزار راؤن میں تھا ابھی ساتھ سے دس ہزار رال کے راؤن میں مر رہا ہے حالانکہ آپ کو پتا ہے پاکستان میں سعودی آمر منزلی خادمہ بغیرہ کے ایسے چھوٹے مہنہ والے ان کے ویزے ای نمبر ہی نکر رہے ہیں سٹیمپ نہیں ہو رہے ہیں کچھ بھائیوں کے بیسے ہو بھی رکھے ہیں میں کل ایک ویڈیو اس کے مطلق پوری تفصیل سے اور ثبوت پروف کے ساتھ شیئر کر دوں گا یہ نمبر کے معاملات کو لے کر ہاں جو بندے جن کے ویزے سٹیمپ نہیں ہو رہے ہیں یہ نمبر والے چاہے وہ بندے چاہے لینے والے وہ بھی کچھ اسی زمرے میں آتے ہیں جو آج کی ویڈیو بنا رہا ہوں میں کس چیز کے اوپر بنا رہا ہوں آپ کو ساتھ میں ایک پیپر دکھا رہا ہوں ایک ہوتا ہے خروج کا پیپر ہوتا ہے وافدین کا پیپر ایک ہوتا ہے جوازت کا پیپر ایک ہوتا ہے مطار پیپر ایک ہوتا ہے چھوٹی بہلا پیپر دو بہت سے ہوتے ہیں بھائی آپ نے کیس کیا ہوا ہے وہاں بھی آپ کو چار پانچ پیپر مل جائے گی مکتو اعمل سے لیکن ہر پیپر کا اپنا حساب ہوتا ہے جو خروج بہلا پیپر ہے وہ بھائی ہوتا ہے خروج کا رکار ہکامیکار کارکار وہاں سے آنے کے لائے آنے کے ڈائم آپ کا کام آ سکتے ہیں پاکستان سے جب آپ نے نیو ویزا لینا ہے ویزا سٹیمپ کرنے بیجنا ہے بیسی میں ساتھ آپ نے خروج بہلا پیپر ضرور پیجنا ہے اپنا تب بھی ویزا سٹیمپ ہوگا اس اس وجہ سے یعنی کہ اس پیپر کی وجہ سے بھی اکثر ویزا سٹیمپ نہیں ہوتے ویزا واپسا جاتے ہیں یہ بھی آپ کو کلیر کرتا ہوں لیکن جو بات میں اس ویڈیو میں کرنے والا ہوں وہ کیا ہے پہلے آپ ہائی کا اس بہائی کا میسج سن لیں جس نے مجھے میسج کیا مسئلہ بتایا آپ بھی اس چیز سے احتیاط کی تھی کہ مختاط رکھیے گا یعنی کہ لاکھوں کا کنخسان ہو جاتا یار کیسے آپ سن لیں پھر آپ کو میں ٹھوڑی ڈیٹیل بتا لیتا ہوں موسیقی اس کی چھوٹی یوں پتہ ہو دی تھی وہاں یہ ساب سے ہو دی تھی 20 افرل 2020 کو ٹھیک ہے تو وہ یعنی پتہ ایک پہلے پتینا ہوتا ہے تو وہاں سے اس کو آپسی کر دیا تو اپنے کوئٹ سے اس کو آگے نہیں جانے دیا انہوں نے بولا کہ آپ کو اپنے بولانا کفیل ہے اس سے کونٹیک موجود کریں یا پیپر ہوئے رہنے لیکن برات انہوں نے اس طفل سے ہی بارتو ایک آرکال بیک لیکن جانے نہیں ہی مجھے پیپر بھی سند کیا اس بندے کا یہ بھائی ان کا پیپر آپ دیکھ لیں اور پیپر میں مجھے بھائی سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں پیپر وہ ہیں سے جاننے والی تھے سب سے پہلے پیپر seis نکلوانے کے مطلق ہی آپ کو بتا دوں میں بھائی آپ کو بھائی سáب کا بھی بتا دوں اور شک spoke بھی بتاتا ہوں میں یہ نمبر والے بھائی وں کے لیے کیوں ہوں کو بھی آپ کا دک mem ty ?! سب سے پہلے پیپر نکلوانے کے مطلق میں آپ کو یہ تو zНАЯت دوں کر کوئی بھی مائی سوچھ لے کہ سوچیں یہ بھائی آپ آپ اپنے طور پر یہ کام کر رہے ہیں اور اسی لیے یہ آپ بتا رہے ہیں نہیں آپ نے بھائی خود نکلوانے میں آپ کو طریقہ سمجھا دیتا ہوں میں آپ کا دوست بھائی احباب کوئی بھی جدہ میں مقیم ہے ٹھیک ہے جدہ جوازات میں مت بیجئے گا جوازات سے یہ پیپر نکلتا ہے یہ کلیر بات ہے کندرہ کے ساتھ ہیل کندرہ 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 کبری کے ساتھ مکتب عمل وہاں پر بیجئے وہاں سے آپ پیپر خود نکلوانے یا مطار جدہ جدہ ائرپورٹ کے ساتھ جوازات مطار جوازات مطار اسے بھولتے ہیں وہ بنی ہوئی ہے وہاں سے بھی پیپر نکلتا ہے آپ شویسی جیل کے باہر سے بھی بیسے نکلوا سکتے ہیں میں نے آپ کو کوئنٹ بتا دیئے آپ کا کوئی بھائی دوست احباب ہے آپ اس کو وہاں پر بھیج دیں جس بندے کا نکلوانا ہو جس بندے کا سفری معاملہ چیک کروانے ہو یعنی کہ اس بندے کے اوپر کوئی جس جسم کی پر بندی ہے یا نہیں تو وہ آپ بھائی وہاں سے خود بھی بھی نکلوا سکتے ہیں ہم سے کیسے نکلوانا ہے یا ہم اس کے مطالب کیا مانگتے ہیں وہ بھی آپ کو ویڈیو میں بتاتا ہوں میں سب سے میرے بھائی کا مسئلہ یہ تھا جی کہ پاکستان میں نام پتہ بغیرہ سب کچھ کر لیا اور سعودیہ سے چھوٹی آئے ہوئے تھے بغیرہ بلیک لسٹ نہیں تھے یا جنگے جیل بغیرہ سے نہیں آئے تھے انہوں چھوٹی آئے بغیرہ سفر کر رہے تھے تو نام پتہ بغیرہ سارا کچھ چین کر لیا تھا پھر بھی یہ دیکھیں آپ کا نام پتہ بغیرہ سارا کچھ پاکستان میں چینج ہوا ٹھیک ہے وہاں پر جا کر آپ نے جب ائرپورٹ پر اتر کر آپ کو پتہ جہاں پر آپ کی پک لینی ہے ان لوگوں کو تصویر لینی ہے ساتھ میں آپ کے پانچوں بلکہ میں بولتا ہوں دس سو دس سنگلے کے وہ فنگر لیتے ہیں تو بھائی جب فنگر آپ کے لینے تو آپ کا پرانا ریکارڈ ان کے سامنے جتنا بھی ہے وہ سامنے آجے گا ان کو یہ نہیں اپنے نام سے آ رہے ہیں پرانے نام نہ ان لوگوں نے اپنا جو آپ کا پرانا ریکارڈ ہے اس کو فالو کرنا ہے اس میں اگر آپ کے اوپر آپ بھی سفری پبندی بھائی ہے تو وہیں سے آپ کو بولیں گے ادھر بیٹھیں آپ کو ایک روم میں بٹھائیں گے ادھر ایک دو دن کچھ گھنٹے ساتھ میں شاید آپ کو ویڈیو چلا کر دکھا رہا ہوں یہ اسی سے بھائی کو روکا گیا اور روم میں بٹھایا گیا بعد میں واپس بھیجا گیا بعد میں آپ کو واپس بھیجتی جائے گا اور آپ کو بولا جائے گا ٹکٹ کے پیسے منگوالیں یا پنی ٹکٹ منگوالیں ٹھیک ہے جی یہ چیز ہے اچھا جو بندے سعودریہ پیسے آؤٹ پاس کی صورت میں جیل کی صورت میں خروج کی صورت میں یا آپ وہ رہے بھاگ جائیں کمپنی بدون کفیل پکڑے گئے یا کفیل نے کامی نہیں لگایا سفارا سے کرویج لگوا لیا اس صورتوں میں جو بندے آتے ہیں سعودیہ بھی اسے وہ بھائی جب چھوٹی کی صورت میں چاہے وہ جب سعودیہ بھی دوبارہ جانا چاہے نا تو اپنا مطار والا پیپر ضرور چک کروائیں اس پیپر سے یہ چیزیں کلیر ہو جاتی ہیں جی ابھی آپ کے اوپر کوئی کسی قسم کی سفریب بندی ہے یہ ختم ہو چکی ای نمبر والوں کے مطلق جو بات کر رہا تھا وہ یہ ہے جی کہ دیکھیں کچھ بھائیوں کے ای نمبر کو چھوڑ دیں کچھ بھائیوں کے جو سعودیہ میں رہ کے آ چکے ہیں ابھی پاکستان میں ہیں نیو ویزا لے رہے ہیں ان کے ویزے بھی سٹیمپ پاکستان سے بھی اکثر نہیں ہوتے ہیں وہاں پڑے رہ جاتے ہیں یا مرحل لکھ کر بھیجی جاتا ہے کہ آپ کے اوپر بھائی شور ہے یعنی آپ مرخل شور ہے یعنی آپ کے اوپر سفری پر بندی شور ہو رہی ہے یہ نمبر والے بھائیوں میں کچھ اگر ایسا بندہ ہے تو اس کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہو رہا ہو گا آپ کا ویزہ اس لیے سٹیمپنی ہو رہا گوا آپ اپنا مطار والا پیپر چیک کروالیں اگر آپ نے ہم سے بھائی گا ہم سے لینا ہے یعنی ہم سے نکلوانا ہے تو ہم بھی نکلوا دیتے ہیں جی ہم بھی نکلوا دیتے ہیں اس چیز کو فالو کریں سودیا کا ویزہ لینے سے پہلے لاکھ روپے لگانے سے پہلے بھائی یہ چند ہزار لگا لیں یہ بیسٹ ہے